جی آپ بتائیے آپ کا نام اور آپ کہاں سے آئے اچھا ایک بات کا جواب دے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ دہشت کر رہے ہیں آپ لوگ مارنے والے ہیں کوئی دیکھا آپ نے دہشت کر دیا کسی کو مارتا ہوا کوئی بندہ اپنی صفوں میں اپنی جماعت کا کوئی بندہ دیکھا آپ نے کبھی بھی ایسے یہ افعاد تو جینا ہماری تحریف کے بارے میں سوچنا بھی جینا وہ غلط ہے کیونکہ ہمارا اعتقاد پور امن ہوتا ہے ہمیشہ اور ہمارے جتنے درمیں ہوتے آئے ہیں آج تک کسی بھی درمے میں کئی بھی ایسی معاملہ نہیں ہوا کوئی بھی بیشت کرنے والا معاملہ نہیں ہوا اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نو تاریخ سے لیتا ہے آج تک پہ ہم بیٹھے ہوئے پور امن احتجاج تھا جو ملکہ پور امن احتجاج سلتا رہا ہے آپ نے دیکھا کہ پرائفٹ چلتی رہی ہے امولیسز کو راستہ دیا جا رہا ہے سب نے یہ دیکھا ہے اور کوئی بھی یہ چیز نہیں کہہ سکتا کہ یہ بیشت کرد ہیں بلکہ الحمدللہ ہمیں ہمارے اوپر قرم ہیں اور ہمیں یقین ہے اپنے اوپر الحمدللہ دنیا باتیں کرتی رہتی ہے وہ کرتی رہ گی لیکن الحمدللہ ہمیں یقین ہے اپنے اوپر اب یہ آپ نے گفتگو سنی ہے ساری جس میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ کوئی دہشت کردی والی بات نہیں ہے یہاں پہ اور نوجوان تھا مجھے بتا رہا تھا کہ میں میاں والی سے آیا ہوں اس سے بات کرنے پھر میں عمر چوہان صاحب آپ کی طرف آتا ہوں اسمان چوہان جی کدھر سے آیا ہے اور کیا کہنا چاہیں گے میں ایک ہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ عمران خان بھی میاں والی کا ہے اور عبدالصطار خان نیازی صاحب بھی میاں والی کا ہے اس بات کو آپ دیکھ لیں جب بھی مجاہد ملت کے نام لیا جاتا ہے تو عزت کے ساب لیا جاتا ہے اور تا سوہ قیامت حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام کی خطب نبوت آپ کے پیغام داروں پر مجاہد ملت کا نام لیا جائے گا اور جب بھی نام لیا جائے گا آپ مجھے یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے یہ کیونکہ محبتیں بانٹ رہے ہیں آپ ساری کیا آپ چاہتے کیا ہیں وزیراعظم صاحب سے آپ کیا کہیں گے کہ وہ آگے لوگوں کی جو باتیں انہوں نے سنی ہے وہ جو ایک غلط ان کا تاثر ہے اس کو کس طرح سے ختم کرے کیا کہیں گے آپ باس ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ یہ کسی کی ذات کا معاملہ نہیں ہے یہاں پر جتنے بھی احباب آیاں پورے مسلمان یہ حضور علیہ السلام کی عزت کا معاملہ ہے بس ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ فل فور فرانس کے سفیر کو دفع کیا جائے کیونکہ انہیں نبی پاک کے عالمی سطح پر خاکے بنایا ہے بس ہمارا یہی مطالبہ ہے اور بس رہا یہ کہ حضرت علامہ قائد ملت اسلامیہ حافظ سعد حسین رزوی صاحب کو جلد جلد رہا کیا جائے ٹھیک ہو گیا بلکل اچھا جی میں چوان صاحب تھوڑی سی پھر معذرت کیونکہ یہاں پر مجھے ایک سندھ اسمبلی کے ممبر نظر آ رہے ہیں میں ان سے ذرا بات کروں ہی الیکٹڈ لوگ ہیں بھئی الیکٹڈ لوگ ہیں جو جیت کے الیکشن آئے ہیں اور الیکٹڈ لوگوں کی تو بڑی بات ہے جناب بہت بہت شکریہ سمی صاحب آپ تجریح لائیں اور حق کی آواز بنیں آپ انصاف کی آواز بنیں صاحبی کا کام بھی یہی ہے جو انصاف کی ساتھ کام کرے حضرت اللہ ماشاءاللہ آپ انصاف دکھا رہے ہیں حق دکھا رہے ہیں آپ ان نوجوانوں کو دکھا رہے ہیں یہ عاشقان رسول کو دکھا رہے ہیں آپ معذور شخصوں کو بھی دکھا رہے ہیں بچوں کو بھی دکھا رہے ہیں بڑے جوانوں کو بھی دکھا رہے ہیں یہ پاور قرار ہے کہ یہاں تشکن نہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے یہ عام حضور ہے اب یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہم بیٹھنے کا آپ نے ارادہ مکمل کر دیا ہم یہاں بیٹھ گئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لہو ایمان لہو اس کا ایمان ہی نہیں ہے جو بادہ خلافی کریں بادہ خلافی کرنے والے کا ایمان ہی نہیں ہے اور ابھی میں سمیر عبراہیم صاحب مجھے پیسٹ بھی آیا کراچی سے گوانا راؤ سے کہ ہم رحمت اللہ علمین اشرا منا رہے ہیں اور ایک کانفرنس رکھ رہے ہیں وہاں پہ حاتم النبیین کے حوالے سے اور ریاست مدینہ اور حاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس رکھ رہے ہیں گوانا راؤس میں میں احران ہوں کہ کیسے کانفرنس رکھ رہے ہیں اور کیسے رحمت اللہ علیہ وسلم اشرا منا رہے ہیں اور ریاست مدینہ کی بات کریں ریاست مدینہ کے بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کا ایمان ہی نہیں ہے جس کا آحد نہیں ہے ہمارے ساتھ وعدہ کیا دنیا نے دیکھا دکھایا گیا کہ شیخ رشید بیٹھے ہوئے اور بلکل آپ صحیح فرما رہے میں یہ بات جو کی جا رہی ہے ہر بندہ یہاں پر یہ بات کر رہا ہے کہ ایک وعدہ ہے تو وہ وعدہ اگر آپ پورا نہیں کریں گے تو اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عقابرین ان کے جو ساتھی تھے وہ کیا فرما گئے فعدہ تو ہر حال میں پورا کرنا ہے اس لیے کہ اس کی تو بڑی سختی ہے میں اب جناب چوہان صاحب کی طرف آتا ہوں کیونکہ بڑی دیر ہو گئی ہے ضرور یہ سب کچھ آپ نے ارینج کیا یہاں پر یعنی آپ تنظیم نے سارا اور بڑے پرومن لوگ ہیں زندگی جو ہے وہ روہ دوہ ہے وہ بلکل متاثر نہیں ہوئی کیسے منیج کیا سب یہ بسم اللہ الرحمن 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 اور میں الحمدللہ میشہ سے ہم نے کوشش کیا کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ قبلہ امیر مجاہدین میں جو ہمارا یہ تربیت کی ہے ایک ایک شخص کی تربیت اس انداز میں ہی ہے you can't believe it کہ اس طرح ان کی تربیت کی گئی ہے کہ ممکن ہے کہ ہمارے والدین نے وہ تربیت نے کی جتنی امیر مجاہدین نے کی میں نے ایک کتاب لکھی واقعات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ الحمدللہ قبلہ کی امیر مجاہدین کی سمیلہ آخری کتاب اس میں میں ان کے پاس اگر تین منٹ کے لیے آتا تھا تو مجھے اتنا دلیر کر کے وہ اٹھاتے تھے تین منٹ میں وہ اٹھ لیے ان کو اللہ پاک نے یہ منصب سے نوازا تھا اور آج یہ امیر مجاہدین کا فیضان دیکھ لیں یہ فقط اس وجہ سے کہ ناموس رسالت کے پروانوں کا یہ مشن ہے اور اس کو ہر صورت کامیاب ہونا ہے کوئی بھی شخص کوئی بھی کچھ ہی کر لے لیکن یہ آخر کار اس کو کامیاب کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ اسلام نے غالب آنا ہی آنا اور انشاءاللہ عزیز آپ کے سامنے یہ میں حسن کان ذرا خراج تحسیل لحاف کو خوش رکھیں حسن کان میں یہ دکھائیں ذرا لوگوں کو دکھائیں دور تک سے نوجوان ہیں یہ نائیز کے بعد یہ آپ دیکھیں یہ جس کا دیکھیں وہ کا اس طرح سے لوگ ہیں وہ اپنی محفت کی انمی بارک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ محفت ہے یہ حجزت ہے اس کا یہ اظہار کریں اور بلکل ایک ہے ہمیں ان میں کوئی کسی طرح کا وہ تفریق نظر نہیں آتی اور یہ کسی کا نام نہیں پوچھتے کسی کا لباس نہیں دیکھتے جو بھی ہے اس کے لیے پورا اپنا دل کھول کے بیٹھے ہیں اپنی آنکھیں بچھائے ہوئے بیٹھے ہیں ایک اور ہمارے ساتھ ساتھی ہیں ان سے بات کرتے ہیں یہ بھی قائدین میں سے ہیں میں پھر معذرت کرتا ہوں میں بہت زیادہ جانتا نہیں ہوں تو باف کیجئے گا اپنا تعرف بھی فرمائیں اور آپ اس ساری صورتحال کو کیسے بیانتے ہیں خادی میں تاریخ لبنیک پاکستان چین محمد یایہ قادری سب سے بھی رہا تو میں آپ کو اس عمل پر بہت ہی مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کو دارین کی عزت عطا فرمائے کہ آپ حقیقی چہرہ دکھانے کے لیے یہاں ترشیف لائیں میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ اس حکومت جیسی اہمہ حکومت ہم نے آج تک نہیں دیکھی اس نے تاریخ سے سبق حاصل نہیں کیا آپ دیکھ لیں چاہے نیسل منڈلا کی تاریخ ہو میں ایک دنیاوی حساب سے ایک بات کر رہا اگر دنیاوی حساب سے لوگ ویسال دیتے ہیں اکمہ میں متحدہ وغیرہ کی تو اگر آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کسی بھی تاریخ کو جنا جبر سے نہیں دبایا گیا اور جس طرح جتنا تاریخ کو جبر کیا گیا ہے اتنا ہی وہ تاریخ تیز سے اٹھی ہے جس کا عاملی ثقوت آپ نے دیکھ لیا کہ امیر مجاہد ان کے ویسال کے بعد یہ لوگ کہتے تھے کہ ابھی مجاہد دنیا سے ریلت فرما گئے اب یہ تیری ختم ہو جائے گی لیکن ان کے نوجوان جوان سال بیٹے حافظ صاحب حسین رجی تامدبرکہ تمہالی نے یہ جھنڈا اٹھایا لم اٹھایا اور انہوں نے حقیقی معنوں میں اپنے آپ کو ان کا چانشین ثابت کیا بس گزارش یہ ہے کہ حکومت کو مجھے لگتا ہے کہ مشورہ دینے والی لوگ کچھ ناہل قسم کے لوگ مل گئے ہیں اور میں کہاں سے اب تو حکومت کو مشورہ کے علاوہ بھی ایک بچے کی بھی سمجھنی بات آ جاتی ہے کہ کہانی کیا چل رہی ہے آپ نے اتنا جبر کیا آپ نے چھے ماہ تک ظرم کیا فور شیڈول لگائے ابھی بھی اطلاعات آ رہی ہیں ابھی ہمارے پاک پٹن کے اندر ایک جو نہ ابھی صرف لبوے کیا حصول کا نعرہ لگانے پر پرچا گھٹا گیا ہے دہشت گردی کا آپ اس سے انداز علی نے گزشتہ دنوں گزشتہ دن جو ہے پنڈی کے اندر جو ہے وہ ایٹی سی کا پرچا گھٹا گیا کس بات کے اوپر آپ کو کس بات کی بوکلات ہے آپ کو اس بات کی بوکلات ہے کہ ہم نے ہمیں کے اقتدار کا لالچ ہے ہم آپ کی کرسی پر آ جائیں گے ہم نے اسی کرسی پر تھوکر ماری ہے ہمارے مل مجاہدین دوزار اٹارہ کے لئے کہ ہمارے کروہ امیدوار ہمارے اروبہ ووٹ دوالیے جائے ہمارے کروہ امیدوار زمین کے اندر ہمالے نامو سے رسالت کا مسئلہ جو ہے وہ سب سے اوپر ہے ہمیں اس کرسی کی لارس نہیں ہے تم نامو سے رسالت کے معاملے میں سیدھے ہو جاؤ ہم تمہیں کرسی پر بھی بیٹھے دیں گے بلکل صحیح بات ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تم جو ہے لے تو لال سے کام لیتے ہو تم لوگوں کو جو ہے وہ بیوکوب بڑھے بسیکلی جو بلکل لیکن یہ بات آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے ہر آدمی ہمیں پفتگو کرتا ہوا نظر آ رہا ہے پرابلم وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر کوئی بات نہ کرے یہاں پر ہر شخص بات کرنے کے لیے تیار ہے معاملے کے حل کے لیے تیار ہے معاملہ حل نہیں ہو رہا قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے تیار نہیں ہے قانون کی آئین کی جو پاسداری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے یہ ایک دوسرے سے محبتیں نشاور کر رہے ہیں اور آج سارا دن بھی ریلی بھی نکلی ایک جو داتا دربار سے آئی اور اس میں بہت بڑی تعداد تھی لوگوں کی یہاں پر لنگر تقسیم ہوتا ہے بلکہ میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتا ہوں میاں داؤد مجھے بتا رہا تھا تین چار دن پہلے جب وہ یہاں پر آیا تو اس نے انہوں نے کھانا دیا داؤد آپ خود ہی بتائیں ذرا کہ کیا وہ آپ کا ایکسپیرینس تھا میرا ایکسپیرینس ہی ہے تحرین میں نے نا اپنے ماسک لگایا ہوا تھا اور خموشی سے آگے میں نے تھوڑی سی ریکارڈنگ کرنے کی کوشش کی مجھے یہاں پہ تحرین کے لب رہا کہ لوگوں نے پہچان لیا انہوں نے پہچان لیا پھر ہم نے وہ آپ بلیو کریں عزت احترام اور عقیدت دی کہ میرے جیزا گناہگار بندہ میری آنکھوں میں آنسو آگئی یہ لوگ ہاتھ چومنے لگویں ہاتھ ان کے چومنے چاہیے ہم پہ گناہگار بندے یہ عشق مصطفیٰ کا علم بلند کیے بیٹھے ہیں سمی صاحب ایک نا حقیقت بڑی پاکستان میں اچھا وہ آپ نے کھانے کی بات بیچ میں گول کرتے ہیں کھانا بڑا مزدار تھا لنگر تھا لنگر ہے مجھے انہوں نے بتایا لنگر ہے اور انہوں نے کہا چاول تھے اور اس کے اندر کوفتے تھے اچھا اور انہوں نے بھائی سے پوچھا کہ بھائی یہ آپ کو کھانا تو انہوں نے کہا دیکھیں جی ہم تو محبت کرنے والے لوگ ہیں یہاں بیٹھے ہیں لوگ محبت سے آتے ہیں دیتے ہیں ہم تو کبھی پوچھتے نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے کوئی پتل نکاس ہے اب ہم بھی دیکھیں یہاں پہ لنگر بیکٹا اور گاڑیاں آتی ہیں آکے کوئی نہ کوئی بندہ یہاں پہ دیکھے جا سکتا ہے ہمارے کچھ ہے میرے ساتھی دوست ہیں وہ جاننے والے ہیں ان کا نام نہیں لینا کیونکہ وہ پردے سے ان کی گرمنٹ کر رہے ہیں ان کی گاڑیاں آتی ہیں یہاں پہ جا کے روز کے چار پانچ گاڑیاں جو ہیں وہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اب میں پاکستان کی ایک پولٹیکل بات کرنا چاہ رہا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری آہ وزیر ہیں شیری مزاری صاحبہ انہوں نے فرانس کے صدر کے بارے میں ایک ٹویٹ کر دی تھی اور فرانس کے جو لوگ تھے آہ ان کی جو آہ گورنمنٹ تھی انہوں نے پوٹسٹ کیا اور اس کے بعد شیری مزاری صاحبہ کو وہ ٹویٹ واپس لینی پڑ گئی اور یہ ریکارڈ کی بات ہے اس کے اوپر خبریں چپیں اس میں آپ نے کو ایک بات کہی میں ابھی آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں جب یہ آپ دوزوں کا بوائدہ جو فرانس کے ساتھ تھا آسٹریلیا کا جب امریکہ اور برطانیہ نے مل کے اس کو ختم کیا تو فرانس نے اپنا سفیر امریکہ سے بھی بلا لیا آسٹریلیا سے بھی بلا لیا جو قومیں اپنے مفادات کو دیکھتی ہیں وہ اپنے سفیروں کو بلاتی اور میں آج سعید ریزوی صاحب کی ایک بات کیونکہ میں اس نوجوان سے یہی ملا بڑی اچھی لمبی تفصیلی ان سے میری ملاقات ہوئی انہوں نے کہا کہ یار مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ فرانس والے جو ہیں اگر ہم ان کے ایک سفیر کو واپس بھیج دیں جو ایک چھوٹا سا ایک ادنا سا ورکر ہوتا ہے کسی حکومت کا تو اس پہ وہ پورے پاکستان کو برباد کرنے کے لیے تلے ہوئے نظر آتے ہیں ہمارے حکمرانوں کو اور ہمارے حکمران خوف صدا ہو جاتے ہیں تو ہمارے آقا کی شان میں انہوں نے گستا کی کہ ہمیں اپنی آقا کی محبت کی کوئی غیرت نہیں ہے کوئی ہمیں ان کی کوئی حیثیت یعنی ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہے یہ بات جو تھی یہ سعید ریزوی نے مجھ سے کی اللہ انہیں خوش رکھے یعنی یہ اتنا زبردست آرگومنٹ اور پھر ایک بات میں ہمیشہ سے کرتا ہوں آج پھر یہ کہتا ہوں نا جانے کیا کچھ انہیں آفر نہیں ہوا کیش کتنا آفر ہوا شیخ رشید صاحب وزیر داخلہ آپ سچ بولیں اور بتائیں کہ کیا کیا آپ نے آفر نہیں کیا لیکن سعید ریزوی صاحب نے ایک ہی بات کہی میرے سے بھی انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ اگر یہ میرے آقا کی ناموز کا معاملہ نہ ہوتا تو شاید میں ابھی فسل جاتا لیکن پوری کائنات کی دولت ایک طرف رکھ دیں یہ جو ناموز ہے رسالت کی بات ہے اس سے کبھی بھی میں کسی طرح بھی اس کو میں چھوڑ نہیں سکتا اس سے میں ہٹ نہیں سکتا تو یہ اس طرح کی محبت کرنے والے لوگ ہیں مزیراعظم صاحب کو چاہیے کہ ایک تو وہ اپنا دینی فریضہ پورا کرے کہ جو وعدہ کیا اس کو پورا کرے اور دوسری بات میں آپ کو بتا دوں بڑا آپ کو فخر ہوگا تحریک انصاف کے ورکرز پر بڑے لائل ہیں بڑے لڑنے جگڑنے والے ہیں لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں ان کی محبتیں آپ جیت لیں ان کی جو بہادری ہے نا آپ اس کے قصے بھول جائیں گے یہ آپ کے لئے جان تک دینے کے لئے تیار ہوگے کہ عامت تک آپ کو چھوڑیں گے نہیں اگر آپ وہ وعدہ پورا کر دیں اور ناموز رسالت محبت نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت آپ دے دیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے